دوستو پانچ ہزار کی قیمت والی کوئی سائیکل آپ چھتیس کی سنکھیاں میں خرید دیجئے اور اس کے بعد میں آپ کو کہوں گا کہ وہ سائیکل کا مالک آپ کو خود کو ایک اسیمبلی لائن تیار کر کے دے گا اور یہ کہے گا کہ آپ آپ اور سائیکل خریدے نہ خریدے لیکن آپ ان سائیکلوں کو اسیمبل کیجئے ہم آپ کو سارے پارٹس وغیرہ آپ مہویا کروائیں گے آپ کے ہمیں فیسلیٹی تیار کر دیں گے اور جو باقی کے کسٹمرز ہیں انہیں سائیکل ہم لوگ آپ کے اسیمبلی لائن کی ہی ڈیلیوٹ کریں گے تو کیا یہ پوسیبل ہے کہ اول چھتیس سائیکل کو لے کر بلکل بھی پوسیبل نہیں ہے شاید آپ ہزار دو ہزار سائیکلز خرید لیں اس کے بعد بھی یہ فیسلیٹی آپ کو مل جائے پوسیبل نہیں ہے لیکن دوستو چھتیس رفال کے لیے ہمیں ایک اسیمبلی لائن ملے جاری وہ بھی ایک دم مفت میں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی تک بھارت نے سہتیسوہ رفال بھارت کے اندر ایمارو فیسلیٹی کو ڈیولپ کریں گے جہاں پر مینٹیننس ریپیر اور اور ہورنگ کی سویدہ ہو اس طرح کی فیسلیٹی آپ بھارت میں تیار کریں گے اس کے لیے فرانس مان گیا ابھی آپ جانتے ہوں گے کہ آخری کے تین رفال بھی بھارت کو ڈیلیوٹ کر دیے گئے ہیں اور وہ جلدی ہی بھارت آنے والے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اسی سمیے وہ لینڈ کر رہے ہیں بھارت میں لیکن سمجھ سے یہاں پر یہ ہے کہ بھارت نے ابھی تک ایک بھی رفال ایڈیشنل طور پر بھوک نہیں کیا ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بھارت کے خریدنے کے بعد رفال کی پوپولیٹی کو جس طرح سے بڑھ گئی کہ ابھی فیلال کے اگر بات کی جائے تو فرانس کے پاس 190 رفال کے آرڈر آلریڈی آ چکے ہیں اور آنے والے سمیے میں کچھ اور بھی آئیں گے ایسی پرستیتی میں آپ جانتے ہیں کہ فرانس کے پیول نہیں ہے ان سبھی کو سمیے پر آرڈر کمپلیٹ کر دے اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا ویپن کتنا بھی طاقتور ہو اگر اس کی ڈیلیوری آپ سمیے پر نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ کسی مطلب کا نہیں ہے وہ پھر آپ کی ویلی ختم کر دے گی ابھی آپ یہ بھی جانتے ہوں گے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ فرانس ایک سال میں کیول 22 رفال کو مینیفیکچر کر سکتا ہے ایسی پرستیتی میں اتنے سارے آرڈرز کو سمیے پر ڈیلیورٹ کر دینا پوسیبل ہے ہی نہیں یہاں پر فرانس کو سیکنڈ مینیفیکچر لائن کو تیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے تب دسالٹ ریوییشن دوستو سوچ یہ رہا ہے کہ بھارت میں چونکہ مینٹیننس اوور ہولنگ وغیرہ کے لیے فیسلیٹی تیار تو کری رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ وہاں پر اسیمبلی لائن بھی ایک سیکنڈ والی تیار کر دی جائے یعنی ٹوٹلی نوکڈاؤن کنڈیشن میں یہاں پر رفال کے پارٹس آئیں گے الگ الگ اور انہیں یہی پر اسیمبل کیا جائے گا اور پھر یہی سے فرانس کی جو دوسرے کسٹومرز ہیں جس میں انڈونیشیا بھی ہے اس کے بعد یوے ای بھی ہے اور باقی کی جتنے بھی دیش خرید رہے ہیں ان سبی کو ڈیلیوری یہی سے کی جائے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ڈسولٹ نے آلریڈی بھارت میں کمپنی بنا رکھی ہے ریلائنس کی مدد سے تو اسی کو لے کر ایک سیکنڈ اسیمبلی لائن بھارت میں تیار کی جائے گی جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھارت نے ابھی تک سیتیسوہ رفال بھوک نہیں کیا ہے یعنی جو چھتیس ہم نے خریدے ہیں ابھی تک ہم لوگ وہیں پر ہیں ابھی آپ کو یاد ہوگا کچھ مہنے پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کر بتایا تھا بھویشہ کی تیاری نام کے کارکرم میں ہمارے رکشہ منتری راجنا سنگھ نے ایک بیان دیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب بھارت ہتیار تب ہی خریدے گا جب ہمارے یہ سارے دوست جن سے ہم لوگ ہتیار خریدتے ہیں وہ بھارت میں ہی آ کر اس کی منفیکچرنگ کریں اور بھارت کو ہی نہیں بلکہ دوسرے کسٹمرز کو بھی یہی پر بنے ہتیار مہیا کروائیں سپلائی انہی کو یہی سے کریں تو اس کے بعد ایک میلا جولا سا ریکشن آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کچھ دیش مان جائے لیکن ہو سکتا ہے کچھ دیش نہ بھی مانے اور واقعے میں یہ سیبت تھی کہ 50-50 معاملہ تھا لیکن دوستو دیکھیں اگر فرانس کی رفال یہاں پر بن سکتے ہیں تو یقین مانیے کہ دنیا کا کوئی بھی ہتیار بھارت میں بن سکتا ہے یعنی ہم لوگ ہمارے گول کے ایک دم نزدیک آ چکے ہیں ہمیں نے رفال کو پرموٹ کیا رفال کتنی ویلیو بڑھائی اور آج دیکھیں ریوارڈ کی طور پر ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ہم لوگ سپلائی چین کا ایک سب سے بڑا مادھیم بننے جا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ فیسلیٹی بھارت میں تیار ہوتی ہے تو اس کی کیپیسٹی ہوگی ہر سال کی چووویس رفال کی یعنی ہر مہینے دو رفال یہ لوگ تیار کریں گے سال بھر کے چووویس اور پھر یہیں سے گلوبل سپلائی چین کو سٹارٹ کیا جائے گا ویسے فلال کی بھی میں بات بتا دوں آپ کو تو بھارت کی طرف سے ہی رفال کے انجنڈ اور پائلونز کے پارٹس وغیرہ سپلائی کیے جاتے ہیں اور اس ہی مادھیم سے گلوبل سپلائی چین بنی ہوئی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت اچھا نیڑنے تھا اور سب سے بڑی بات یہاں پر دسول کو ایک اور چانس دکھ رہا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم لوگ بھارت میں ہی رفال کو منفیکچر کرنے کے لئے فیسلیٹی تیار کرتے ہیں تو ان کی چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ بھارت ایڈیشنل رفال کے لئے یا فیر ایم ایم آر سی ایٹو پینڈو ڈیل کے لئے تیار ہو جائے مان لیجئے کہ اگر بھارت ایم ایم آر سی ایٹو پینڈو ڈیل میں تیار ہو جاتا ہے تو سوچئے پوری دنیا کی جتنے بھی اس کے پاس آرڈر ہیں وہ ایک طرف اور بھارت کا ایم ایم آر سی 2.0 ڈیل کا کانٹریکٹ ایک طرف کتنے سادے دیش مل کر 180-190 کے لگ بک رفال خرید رہے ہیں لیکن یہاں پر بھارت اکیلے 114 رفال خریدے گا تو اس لئے بھی ڈیسولڈ ایوییشن کو یہاں پر فیسلیٹی تیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا اور اس کے حد میں ہوگا یہ تو اب دیکھنے والی بات رہے گی کہ کب تک یہ فیسلیٹی تیار ہوتی ہے کب اس کے لئے کام آگے بڑھتا ہے باقی آپ اپنا اپنی نیچے کومن باکس میں ضرور بتائیے گا